اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹی جو نیوز اور میں ہوں آپ کی میز بان نائلہ بھٹی شامل کریں گے آج کی علاقائی خبریں خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے فرار علی کی ریپورٹ کے مطابق چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے ایم این ای کا دورہ کیا اور دپارٹمنٹ کی چانب سے مرمت کر کے قابل استعمال بنائی کی گاڑیوں کو محکم ایجوکیشن سیکیورٹی اور سینٹیشن کی حوالے کیا اس موقع پر ڈائریکٹر سیکیورٹی فوکل پرسن کلک خاک نواز کھیم ٹیو ڈائریکٹر سینٹیشن محمد یونس ایڈیشنل ڈائریکٹر ایجوکیشن کورنگی آسیف عمر ڈیپٹی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ادنان حبیب پیپلز یوت پی ایس پچانوی کی صدر وقار لو دھی ایکسین ایم این ای انور شاہ اے ڈبل ای احمر علی خان دیگر افساران بھی موجود تھے وقشاپ میں موجود تمام گاریاں جو کی کسی وجہ سے قابل استعمال نہیں تھی ان گاریاں کو مرمت کرنے کے بعد قابل استعمال بنایا گیا ہے اور ان گاریاں کو ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر کے عوام کو بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لئے استعمال کی اجا سکے گا چیرمن کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا کہ عوام کو بنیادی مسائل سے نجات اور کورنگی ٹاؤن کی تعمیر و ترقی چیلنج ہے اور انشاءاللہ تمام چیلنجز پر عوامی تعاون کے ذریعے پورا اترنتے ہوئے کورنگی ٹاؤن کی تعمیر و ترقی اور عوام کو مسائل سے نجات دلائیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان پیپرز پارٹی کے چیرمن بلاول پوٹوزرداری کی سربراہی میں پارٹی کے منشور اور ویجن کے مطابق عوام کو بلدیاتی بنیادی سہولیات کی فراہمی پر عمل پیرہ ہیں علاقہ ترقیاتی منصوبوں میں میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ترقیاتی منصوبوں میں میار اور اسے وقت مغررہ پر مکمل یقینی بنایا جائے گا کورنگی ٹاؤن کے متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کی کہ عوامی خدمات کے حوالے سے جاری اقدامات کو تیز کیا جائے